اسلام علیکم Welcome to Ur the Tutorial Brought to you by Ur the Tutors جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹائپنگ کور کی تھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلرنگ کور کی تھی آج ہم اس ہی ارٹ ورک کو ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کرنے کے لئے ہم PdF فارمیٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ PdF فارمیٹ بہت یوسفل ہوتا ہے PdF فارمیٹ آپ کسی بھی کمپیٹر میں یوز کر سکتے ہیں اور کون بھی پرنٹر والا جو ہے وہ easily اس فائل کو اوپن کر سکتا ہے پیڈی ایو فارمٹ میں نمبر اف پیجز بھی ہم انکریز کر سکتے ہیں means ایک ہی فائل میں نمبر اف پیجز بھی زیادہ آپ کو مل سکتے ہیں اور فائل سائز بھی اس کی کم ہوتی ہے سو یہ ایک یوس فل فارمٹ ہے پیڈی ایف کا فل فارم جو ہے وہ پورٹیبل ڈوکیمنٹ فارمٹ ہے سو آج ہم اسی فائل کو جو ہے پیڈی ایو فارمٹ میں ایکسپورٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جو کہ میں نے ایک چیک لسٹ ٹائپ کا بنایا ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک فائل دیکھتے ہیں جو کہ میں نے ایکسپورٹ کی گئی ہے لیکی فائل ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ جو ہے پوسٹر ریزائن ہے پوسٹر ریزائن کو جب میں نے ایکسپورٹ کیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ کچھ کراپ مارکس اور ٹرم مارکس ہیں وہ یہاں پہ کچھ کلر پیلٹس ہیں جو کلر اس پہ یوز ہوئے وہ یہاں پہ مینشن ہے اور یہاں پہ کچھ کراپ اور ٹرم مارکس ہیں جس سے ہمارا جو آرٹ فک جو ہے وہ ٹرم ہوگا جو کہ ٹرم ہوگے بلکل پرفیکٹلی ہمیں ملے گا اسی لئے یہ ٹرم مارکس جو ہے مینشن کے جاتے ہیں فور پرنٹر اسی طریقے سے اگر میں ٹی شرٹ ڈیزائن پہ ہوں تو یہاں پہ کوئی ٹرم مارکس نہیں ہے کیونکہ یہ پیپر پر ڈیزائن نہیں ہوگا یہ شرٹ پر ڈیزائن ہوگا وہ پیپر پر ڈیزائن ہوگا اس لئے اس میں کٹنگ مگرہ ہوتی ہے شرٹ میں کٹنگ مگرہ نہیں ہوتی ہے سو یہ کیسے ہم نے ایکسپورٹ کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہمیں اپنے آرٹ فک کو فائنلائز کرنے کے لئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں ڈاکیمنٹ بلیڈ دیکھنی پڑتی ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے یہ جو ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ڈاکیمنٹ بلیڈ ہے جو کہ ہم نے ڈاکیمنٹ سیٹ اپ کرنے سے پہلے ہم نے 5 میلی میٹر بلیڈ رکھی دی اگر آپ نے نہیں رکھی ہے تو اب ایزی لی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاکیمنٹ سیٹ اپ بھی جا کے آپ یہاں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے نہیں رکھی ہوئے تو اب یہاں پہ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں سو یہ ڈاکیمنٹ بلیڈ ہے اگر آپ کو پرنٹر نے کہا ہے کہ ٹین میلی میٹر تو آپ اس کو ٹین میلی میٹر بھی کر سکتے ہیں لائک آگر میں نے اس کو ٹین میلی میٹر کر دی تو آپ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ سپیس کم ہو گئی ہے میرے آرٹ بورٹ میں جھون گے اس کو ری آرنج کروں گے اگر آپ دیکھ رہنگے کہ یہاں پر فیکٹ لی بلکل پر فیکٹ گیپ وغیرہ بلکل اچھے سے یہاں پر ری آرنج ہوگیا لیکن ابھی کے لئے میں اس کو انڈھو کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے 5 میلی میٹر ہی چاہیے سو یہ تھا ڈاکیمنٹ لیڈ نمبر ٹو جو ہے لیئرز اور آرٹ ورکس ارگنیزیشن ہے اگر آپ دیکھ رہنگے کہ ہمارے دونوں آرٹ ورکس ایک ہی لیئر میں لیکن ہم اس کو الگ الگ لیئر میں کرنا پڑے گا سو فرسٹ ہم یہ والی لیئر کو جو ہے نام دے دیں گے فر پوسٹر ڈیزائن اگر ہم یہاں پر آرٹ ورکس یہ والی جو ہم نے یہ والا جو آرٹ ورک ہے ٹی شرٹ کا اس کو ہم کنٹرل ایکس کریں گے اگر ہم ایک نیو لیئر لیں گے اگر ہم اس پر پریس بی کر دیں گے یہ ہمارا آرٹ ورکس پیسٹ ہو جائے گا اور وہ نیو لیئر پر آ جائے گا ہم اس لیئر میں سے ہٹ کے اس لیئر پر آ جائے گا ہمارے دونوں آرٹ ورکس وہ ڈیفرنٹ لیئر میں آ گئے ہیں اگر ہم ان کو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ٹی شرٹ ڈیزائن یہ ہماری لیئر نمبر 3 ٹائپ ایلیمنٹس ٹائپ ایلیمنٹس میں یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے جو بھی ٹیکس ٹائپ کیا ہوا اس کو ہمیں ویکٹر شیپ میں کنورٹ کرنا ہے جب اگر میں یہ جتنے بھی ٹیکس میں کیے ہیں ان سب کو میں کریئے آٹلائن کروں گے تو یہ ویکٹر شیپ میں کنورٹ ہو جائے گا میں اس کو سارے ٹیکس کو سارے ٹیکس کو رائٹ کلک کریں گے آپ دیکھ رہوں گے اس میں بہت سارے انکر پونٹس آ گئے ہیں جو کہ یہ ویکٹر شیپ کی طرح آپ یہ ورٹ کریں گے اب ان کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹیکس ٹول سے ٹیکس نہیں رہے ہیں اگر ہم اس کو ایڈیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ٹیکس سارے ٹول سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں سو نمبر فور اس کلرز پر آتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ٹی شیٹ کے لئے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے ہم سب سے پہلے تو یہ پنگ مرچنٹا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اب آپ دیکھ رہوں گے کہ اس شیپ کے اندر میں بہت سے پنگ کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں سو ہم اس کو بھی ریموف کرنا پڑے گا اگر ہم الگ الگ شیپ کے الگ الگ کلر کو ریموف کریں گے سو بہت ٹائم ویسٹ ہوگا سو اس کے لئے ایک ایزی ٹول ہے یہاں پہ میجک وینٹو جس سے ہم اس کو ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک دفع کلک کرنے سے وہ سارے کلر سیلیکٹ ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آرٹفا کو انگروپ کرنا پڑے گا سو اب ہم یہ والا ٹول لیں گے اندھین ہم یہ شیپ پہ کلک کریں گے سو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مریجنڈا کلرز ہیں وہ سارے سیلیکٹ ہو جائے ہیں اب یہ سیلیکٹ ہو جائے ہیں سو ہم ڈیلیٹ پریس کر دیں گے سو یہ سارے شیپ ہٹ جائیں گے سو یہ ہمارے کلرنگ بھی ہو گئے اب یہ ہماری فائل ایکسپورٹنگ کے لئے ریڈی ہے سو اب ایکسپورٹ کرنے کے لئے اب آپ دیکھ رہوں گے کہ ہماری فائل میں جو ہے چار جو ہے آرٹ بورڈ سے لیکن ہمیں صرف یہ دو آرٹ بورڈ جو ہیں وہ الگ الگ ہمیں ایکسپورٹ کروانے ہیں سو ہم سب سے پہلے سیو ایس پہ جائیں گے سیو ایس ڈیکسٹرپ پہ کر لیتے ہیں اندھین ہم اس کو نام دے دیتے ہیں پوسٹر ڈیزائیں اور یہاں پہ فارمیٹ آپ کو یہاں پہ بہت سارے فارمیٹ سے لیکن ہمیں پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے اگر آپ کو سارے آرٹ بورڈ جو ہے ایکسپورٹ کروانے سے آل پہ کر دیں گے تو چاروں ایک ساتھ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی سپیسپک کروانا ہے لیکن مجھے 3 کروانا ہے کیونکہ 3 پہ جو ہے وہ پوسٹر ڈیزائن ہے سو میں یہاں پہ اس کو 3 کر دوں گی اندھین ہم اس کو یہاں پہ سیف کر دیں گے اب سیف کرنے پہ جو ہے یہاں پہ ایک منیو کھل گیا ہے جس میں ہی ساری سیٹنگ سے لائے گا اگر ہمیں پرنٹ کروانا ہے ہم ہائی کولیٹی پرنٹ پہ چیک لگائیں گے تاکہ ہمارا آرٹ بورڈ جو ہے ہائی کولیٹی سارے کلر وگرہ جو ہے پرفیکٹ ہیں پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں مارکس ایڈ بلیٹس پہ اب ہم پوسٹر کے لئے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آل پہ چیک لائیں گے تاکہ یہ سارے چیک ہو جائیں اگر آپ کو اسپیسیفک کو انچیک کرنا ہے تو آپ اسپیسیفک کو انچیک کر سکتے لائے گا اگر مجھے کولر بارٹ کو انچیک کر سکتے ہوں لیکن ابھی کیلئے میں اس کو یہاں پہ کرتے ہوں اسی طریقے سے یہاں پہ میں یوز بلیٹ اینڈ کر دوں گے جو کہ میں نے 5 میلی میٹر سیٹ کی بھی سیف کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیف کرنے پہ یہ فائل یہاں پہ آگئی ہے جس میں یہاں پہ ٹرم مارکس بھی ہیں کلر پیلٹس بھی ہیں جو کلر اس میں یوز ہوئے وہ سارے یہاں پہ مینشن ہیں یہ ہماری پوسٹر کی فائل ایکسپورٹ ہو چکی ہے اب ہم اسی طریقے سے ٹی شرٹ کی ایکسپورٹ کریں گے سیف کریں گے پی ڈی ایف کریں گے نام دیں گے ٹی شرٹ اور ہم یہاں پہ دے دیں گے ایکسپورٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہماری مینو اپن ہوگی اس میں ہم وہی ہائی قوالیٹی دیں گے سو فار دے پوسٹر فار دے ٹی شرٹ ڈیزائن ہم یہاں پہ کوئی بھی چیک نہیں لگائیں گے اور نہیں ہم بلیڈ لائن پہ چیک لگائیں گے کیونکہ ہمیں یہ ٹی شرٹ پہ پرنٹ کروانا ہے نہ کہ ہمیں پیپر پہ پرنٹ کروانے ہیں سو سیمپلی ہم یہاں پہ سیف پی ڈی ایف کر دیں گے اور یہ ہمارے ٹی شرٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی کراپ مارکس یا کچھ بھی کلر پیلٹس وغیرہ نہیں ہے اور جبکہ یہاں پہ ہمارے پہ کراپ مارکس اور کلر پیلٹس وغیرہ بھی ہیں سو یہ ہماری ہمارا ایکسپورٹ ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو ٹیٹوریل پسند آئے ہیں سو آپ میری چینل کو فالو کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کریں تاکہ اندھی ان فیوچر اگر کوئی اور میں ٹیٹوریل میں اگر میں بناوں سو آپ اس سے نوٹیفائی ہو جائیں سو سی یو سون اللہ حافظ